السلام علیکم میرے پاس تمہار ڈرامے کی آخری قسط نہیں آنے کی وجہ سے تمام ہی لوگ جتنے بھی اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں اور جو نہیں دیکھتے تھے وہ بھی ساپ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہیں کہ کیا ہونے والا ہے آخری قسط میں اور کیوں نہیں دکھائی جا رہی ہے یہ آخری قسط آخری قسط اس لیے نہیں ٹی وی پہ ابھی تک لگی ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ مقبولیت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہنا اس کو پاکستان کے نہیں صرف بلکہ اس سے باہر کے سینماز میں بھی لگایا جائے گا اس کی زبردست مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ تمام ملٹی نیشنل چینلز پہ بھی یہ بہت زیادہ رینکنگ کرنے والا یہ ڈرامہ ہے یوٹیوب پہ بھی سیکنڈ ٹرینڈنگ میں آنے والا یہ ڈرامہ ہے جو بہت ہی سپر ڈپر ہٹ جا رہا ہے اس کی آخری قسط میں جو بہت ہی زبردست ٹائم پہ لگنے والی ہے آٹھ سے اور دس بجے دو اس کی کراچی میں جو ہیں وہ اس کی دو شفٹے لگیں گی جن کے تمام ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے اب جو دیکھنے والا ڈرامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخری قسط میں کیا ہوگا اس کی آخری قسط کے لیے خلیل الرحمن صاحب نے یہ بولا ہے کہ تمام مرد حرزات جو ہیں وہ اپنی میڈیسنز اپنے پاس رکھ کر بیٹھیں جب ہی آخری قسط دیکھیں اور لیڈیز کو بولا گیا ہے کہ خواتین کو کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے مرد حرزات کے لیے خاص طور پر یہ بات بولی گئی اور یہ مرد حرزات میں ہی مقبول ترین ڈرامہ ہے جو نہیں بھی دیکھتے تھے وہ اس ایک قسط نہ آنے کی وجہ سے لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس ڈرامے میں اتنا زبردست دکھایا گیا ہے کیا اتنی دلچسل سٹوری ہے جو ہر بندہ اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی لاشٹ اپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے